ایک سین میں نے بڑا لوٹ کیا کہ جب بھی میں بائک دلواتا ہوں تو اس دن یا اگلے دن بارش ضرور ہوتی ہے پتہ نہیں کہ مجھے بھی تک یہ اس کی سمجھ نہیں آئی یہ میں نے اپنے ایک دوست سے اس سے بھی ڈسکس کیا تھا معاملہ تو اس نے اگر فنی صاحب مجھے ایک لطیفہ سنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن نیو ویلوگ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے تو یار اچھ سنڈے ہے تو کافی دن سے میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ یار میری جو بائک ہے وہ کافی زیادہ گندی ہوگی تو کہ ایک مہینے سے میں نے دو ہی نہیں ہے تو میں نے سوچا یار اچھ سنڈے ہے تو کیوں نہ سنڈے کا فائدہ اٹھایا جائے اور گاڑی کو صاف شرف کر لیں کیونکہ گاڑی پر میں نے اتنے زیادہ پیسے لگائیں تو لیکن پھر بھی وہ بچاری گندی ہی رہتی ہے تو یار ناشتہ وشتہ میں نے کر لیا ہے تو میں نے کہا یار اب چلتے ہیں تھوڑی در تک گاری دھلوانے کے لیے کیونکہ کافی زیادہ گندی ہوگی ہے سبان تم کیا کہہ رہے ہو پر یہ لپیٹ رہا ہوں آو گاری دھلوانے چلیں باپا بادل بن گئے تو جب ہم گاری دھلوانے کے تو باہر کھڑے کریں گے تو گلی میں کیچر بھی آرتا پھر دوبارہ گاری ساری گندی ہو جائے گی اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نہ جلدی سے دھلوانے کے اندر کر لیں گے اس طرح چھے کپڑا بھی چھا دیں گے پھر چھٹے بھی نہیں پڑے گی بارش پھر نہیں نہیں یار وہ بادل تو ہیں کوئی بادل دھوپ شاید نکل آئے میں آٹھ سبح نا وہ سویا تھا نا آج سبح ادھر بات سنو میں سبح سویا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی تو میں نے سوچ رہی تھی گاڑی دل مانی تھی تو پارش بھی ہو رہی ہے تو اگر پارش ہوگی تو میری ساری گاڑی پھر گندی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں ہم نا ایسے کریں گے گاڑی دل آگے اندر کھڑی کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن یار دوپ میری باس نا دوپ دوپ نکلنے والی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ سنڈے کا دن ہے تو دوپ تو تھوڑی دو نکلے گی وہ دیکھو وہ سورج نظر آنے والی ہاں نا سورج نکلے گا آج ٹھیک ہے نا ابھی تو تقریبا گیارہ بجے ہیں نا صبح کے تو تقریبا بارہ ایک بجے تکے درمیان میں سورج نکل آئے گا میرے خیال سے تو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ادھر چلو پھر نکلے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے وہاں پر ٹائم لگتا ہے پھر آپ گھر بیٹھو دعا کے ساتھ کھیلو پھر اتنے زیادہ کیسے بیٹھیں گا بائک پہ نہیں دعا آگے جنت بھی آگے جنت سوئی ہے سوئی نہیں ہے والدہ آج آج چلیں یار ہاں جلدی سے چلتے ہیں بیو تم جلدی سے یہاں پر کھیلو دعا ساتھ ٹھیک ہے نا ہم ابھی آ رہے ہیں گاڑی دلو آگے ٹھیک ہے ابھی ٹائم نہیں یہتنا تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس میں نے کلینک بھی جانا ہے پھر میں نے آپ کو دلو کیا چلیں گاڑی دلو آنے پھر صاف کر کے چلتے ہیں فرنڈز ہم نے بائک نکال لی ہے یہ ہماری بائک ہے یہ دیکھیں اور بہت گندی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ساری میں نے اسے تقریباً ایک مہینہ پہلے دلو آیا تھا اور ابھی دیکھیں یہ ساری گندی ہو گئی ہے یہ کتنی زیادہ اور اتنی زیادہ مٹی جم گی اس کے اوپر تو یہ ابھی میں جا رہے ہیں اس کو دلوانے کے لیے تاکہ صاف ہو جائے اور نہیں لگے کیونکہ گندی بائک بہت بری لگتی ہے مجھے تو یہ بائک مجھے ملی تھی میرے ماموں کی طرف سے گفت تو اس کے اوپر میں نے اس کو یہ تقریباً میرے پاس دوہزار بارہ سے آن وڑ ابھی تک میرے پاس دوہزار چوبیس آ گیا تو ابھی یہ تقریباً گیارہ بارہ سال سے میرے پاس ہے تو اس بائک میں میں نے ابھی تک تقریباً پینتی سے چالیس زار کا لگا دی ہے آن وڑ اوف لگایا ہے مجھے کٹھا نہیں لگایا تو اس کے تین سے چار دفعہ انجن ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کا میں نے ابھی دو مہینے پہلے اس کا سارا کام کروایا ہے اس کا انجن کروایا ہے اس کا میں نے یہ مٹ گارڈ اس کے اشارے اس کی فرنٹ لائٹ بیک لائٹ میٹر کے سارا میٹر کے کور اور اس کے جو تارے کیبلز ہیں ساری اور اس کے جتنا فرنٹ اور بیک دونوں مٹ گارڈ چینج کروایا ہیں اس کے یہ بیک لائٹ اس کا یہ سارا پیچھے کا سٹینڈ ہر چیز میں نے چینج کروایا ہے اس کا بہت زبردست کر دیا تھا لیکن انفرشنیٹلی ابھی 20 سے 25 دن نہیں ہوئے تھے کہ میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ اتنا برا ہوا کہ اس کا یہ دیکھیں پچھلا مٹ گارڈ یہ خراب ہو گیا سارا مجھے بہت افسوس ہوا کہ ابھی میں نے پیسے لگائیں اس کے اوپر اتنے زیادہ اپنی سے زیادہ بے لگایا ہے پوری بائیک پیس اس کی مینٹننس کے اوپر تو یار یہ سیسے تو بہت غلط ہو گیا اب جب بھی میں پتہ نہیں کیا بات ہے جب بھی میں اس کا کام کرواتا ہوں تو یہ اس کا نہ کوئی نہ کی نقصان ہوا رہتا ہے تو فرنڈز بائیک ہم نے یہاں کھڑی کر دی تقریب انہیں آدھا گھنڈہ لگے گا اسے دونے میں تو اس ساری ابھی دوکیوں دے دیں گے وہ میں ٹھیک ہے تو یار ابھی گاڑی دلوانے گئے تھے لیکن سروس سٹیشن پر لائٹ نہیں تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت میں آنا تو اب ٹائمز آئے ہو گیا اتنا زیادہ تو اب یہ کہ میں کوئی دو گھنڈے تک جاؤں گا تو بارہ واپس بائیک دلوانے کے لیے ایک سین میں نے بڑا لوٹ کیا کہ جب بھی میں بائیک دلواتا ہوں تو اس دن یا اگلے دن بارش ضرور ہوتی ہے پتہ نہیں کہ مجھے نا بھی تک یہ اس کی سمجھ نہیں یہ میں نے اپنے دوست سے اس سے بھی ڈسکس کیا تھا تو اس نے آگے فنی صاحب مجھے ایک لطیفہ سنا ریا بڑا زبردست لطیفہ تھا تو وہی سین مرسط اور وہی اور وہی سین مرسط ہوتا ہے جب بھی میں بائیک دلواتا ہوں تو دن بارش رہتی ہے تو موسم آر بھی بارش والا وہاں پڑا ہے دیکھیں صبح تھوڑی سدوب نکلی تھی لیکن ابھی بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی ٹائم ملا ہے ابھی شام کے تقریباً سات بجنے والے ہیں تو رات ہوگی ہے ساری ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں جا کے کوئی سرسٹیشن کھلا ہے اگر نہیں کھلا یہ نیچے مٹی بہت زیادہ جمی ہے یہ ساری ٹھیک ہے یہ ساری یہ دیکھتنی مٹی یہ ساری یہ اچھی ترہ کپڑا مارنا یہ اندر تک یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا ایسے زنگ شنگ نہیں ہے مٹی جمی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پلیز اسے ہیدھرہ ساف کر رہی ہے ٹھیک ہے ہوگی ساف نیچے سے ہاں ہوگی جڑا تیل ہم درہ تیل ہاں ہاں وہ نہیں پتا ہے کڑا تیل جڑا جمیوں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے وہ کہا جن مٹی چٹی سے لاتے کی نا ساری سار سارو یار پھائی دلگی ہم نکلتے ہیں ہاں سامنی دکان دا پتا کر رہے ہیں یہ سہی ہے تو پھائنٹس فائنلی گاڑی دلوالی ہے وہ لے ہیں ابھی میں لے کے آئے اگر پھرنٹس ابھی ادعات ہیں تو اتنی واضح نظر نہیں آرہی کہ دلگی ہے لیکن اب رات کافی زیادہ ہوگی ہے تو ملتے ہیں صبح یہی سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے اسی ویلوگ کو تو پھرنٹس کرتے ہیں کل بھائی ویلوگ کو دوبارہ سٹارٹ کیونکہ جب بائیک دلوائی تھی تو کافی زیادہ اندھیرہ تھا تو بائیک زیادہ کلیر نظر نہیں آرہی تھی تو میں نے کہ صبح دوبارہ ویلوگ سٹارٹ کریں گے اور جو بائیک کے بارے میں دوبارہ سوچا ہوا کہ اس کے اوپر کیا کام کروانے تو بائیک مشلل سے صاف ہوگی ہے کافی زیادہ صاف ہوگی ہے دیکھیں اتنی زیادہ مٹی تھی مگراد پر اور یہ دیکھیں یہاں پر اتنی زیادہ تھی مٹی ساری صاف ہوگی تو انہوں نے کہا تھا اس پہ بفنگ ہوگی اگر بفنگ نہ ہوگی تو اسے کروم کریں گے اور جو چکہ اس پہ بھی کروم کریں گے کروم کرنے کے بعد اسے نیا کر دیں گے تقریبا تو کہہ رہے تھے کہ اسے کروم کروالیں وہ زیادہ بہتر ہے تو اب اس کا سائلنسر ہے اس کو بھی نہیں ہو جائے اس کے ٹینکی اور اس کے سائیڈ کورز یہ بھی چینج کروانے ہیں اور بھی تھوڑا کام ہوگا تو کروا کرنا اسے کمپلیڈ کرنا تو تاکہ نہیں صاف ہو جائے کیونکہ ابھی بہت زیادہ گندی ہوگی بائیک ساری تو اس کا نیچے جو ہے نا انجن کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا اس کا جو موبل وہ لیک ہو رہا تھا تو اس کو میں نے ٹھیک کروایا تو مشلل سے ٹھیک ہے تو یہ اس کی نا ایک تھوڑی سی خرچہ ہوگا تو بلکل نہیں ہو جائے گی کیونکہ کافی سالوں سے میں بلیک ٹینکی ٹاپ استعمال کر رہا ہوں اور سیڈ تو اس کی میں نے دیکھیں یہاں سے بلکل نیو ہے یہ دیکھیں یہاں سے سارا خراب ہو گیا جب ایکسیڈنٹ ہو آ تھا میرا تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے ٹھیک کرواتے تو تا کہ بلکل صحیح ہو جائے کیونکہ اتنی گندی بائک سلانے کا مزہ نہیں آتا دوسری جب یہ دست ورز سے کافی زیادہ خراب ہو جاتی اور رات کو جب میں آفیس نکلتا ہوں تو سارا دن دست اڑتی بورا اڑتا اور مٹی اور بورا جب اس پر پڑتے رہتے ہیں تو رات کو نکلتے ورہ دیرہ ہوتا ہے تو مٹی جمتی رہتی تو بہت گندی ہو جاتی بائک تو انشاءاللہ اسے ٹھیک کرواتے ہیں اب دوبارہ تو تاکہ صحیح ہو جائے تو چلیں تو فرنڈز یہ تھی کہانی سبائی کی ابھی تک تو تو فرنڈز یہ تھی کہانی سبائی کی ابھی تک تو انشاءاللہ اسے تو فرنڈز کرتے ہیں ویلوکا انڈ اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا سینک اسو مچ اللہ حافظ